اسلام علیکم دوستو ہوں ہی دیا کہ آپ خیریت سے ہوں گے لیکن دوسری طرف تو ملک خیریت میں ہے نہ قوم ایک تازہ خبر کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین پاور سیکٹر سبشیڈیز پیٹرولیم پرڈیولپنٹ لیوی کے حدف اور جی ایس ٹی کے مقاملے پر اختلاف برقرار ہے ابھی تک جس کے باعث تکنیکی سطح کے مذاکرات میں دور ہوزہ کی تسیح کر دی گئی ہے آج کی خبر کے مطابق اور آئی ایم ایف کے ٹیم کی تکنیکی سطح کے مذاکرات جمعے تک شکرچے شیڈول تھے لیکن بعض معاملات پر مزید غور کے لیے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں جو توسیح کی گئی ہے تاکہ پالیسی کی سطح کے مذاکرات حتمی نتیجے پر پہنچا جا سکے اس پر دراصل آئی ایم ایف اکنے بلی پر آئی سبشیڈی مکمل طور پر ختم کرنے تمام مصنوعات اور اشیا پر جی ایس ٹی کو سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھانہ فیصد کرنے کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین بعض معاملات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ایک طرف پاکستان نے مالیاتی خسارے پر قابو پانے کے لیے مختلف متبادل تجاویز بھی پیش کی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین بعض معاملات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا وہ جو تجاویز پیش کی گئی تھی آئی ایم ایف نے برامدگی شعبے کو بجلی پر دی گئی سبشیڈی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سے ناؤ سو بامن عرب روپے کے گردشی کرزے میں کمی واقع لائی جا سکے حکومت بجلی کی قیمتوں سے مطالق آئی ایم ایف کی ٹیم کو قائل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے سبشیڈی کی حوالے سے دونوں ٹیم انہیں اصولی طور پر اتفاق کر لیا ہے کہ بنیادی خسارے کو کم کرنے کے لیے پاکستانی حکام نے جو تیاری کی ہے اس میں لذر شانی سرکلر ڈیٹ ملیجمنٹ پلانٹ کے تحت اضافی سبشیڈی کی رقم کو ختم کرنے کے 605 عرب تک اب کر دیا گیا ہے اگرچہ ایم ایف نے پاکستان کے اصل حکمرانوں کی اس دکھتی رکھ پر اب ہاتھ رکھ دیا ہے جس پر مطالبہ کرنا تو درقرار کسی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈرشپ کے اختیار میں وہ بات کرنا ہی نہیں ہے غیر پیداواری معاملات پر پاکستان کا 70 فیصد بجٹ سرف ہوتا ہے اور یہی وہ سفید ہاتھی ہے جس کے سامنے عوام گھگیاتے ہوئے ممناتے ہوئے اور ترلے کرتے رہتے ہیں لیکن کیونکہ اس کو پالنے کے لیے اس طبقے کو پالنے کے لیے جن پر یہ رکم 70 فیصد سے زیادہ رکم خرچ ہوتی ہے عوام کے پاس اب وسائل نہیں ہیں ایم ایف کے بیروکریسی کے اساسے کے بارے میں انفرمیشن کا مطالبہ ان کے لیے ناقابل ایک قبول ہے وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے وہ ان کے لیے ایک موت کا پیغام ہے بہرحال کیونکہ پاکستان کے بہنس حکمران اپنا بوجھ ہمیشہ عوام پر لات کر مزید زندہ درگر کرنے پر تیار رہتے ہیں لیکن ایم ایف اب شاید اس کو اور ان کی تعویلوں کو منظور نہ کریں اور اب آتے ہیں اس صورتحال پر بائیس کے اس دور سے اپریل سے ہم بات کی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس بھانبتی کے کمبے پرستوار حکومت کے آنے سے پہلے مسلم لگنون اسحاق ڈار کو اس نابخائے معاشیت دان کہ کر اسد عمر الشوکر ترین کا تمسخر اڑایا کرتے تھے لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت کو آدم اعتماد کے بل کے ذریعے معذول کیا گیا تو مفتا اسماعیل کو نئی حکومت کا وزگیر خزانہ بنایا گیا لیکن ریاست پر اس قدر معاشی دباؤ تھا کہ اس کا اٹھایا ہوا ہر قدم پاکستان کو مزید مسائل کی طلب دھکے لے جا رہا تھا تو اشرافیہ کی نظریں پھر بھی اسحاق ڈار پر جمعی رہیں کہ اسے انگلینڈ سے واپس بلوائے جائے پھر ایسا ہی ہوا وزارت خزانہ کا کلمدان اسے سونپ دیا گیا وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے منصب سبھالتے ہی پی ٹی آئی کی حکومت کی جو سابقہ پالیسی تھی مفتا اسماعیل کی جو پالیسی تھی سے اختلاف کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں دو سو روپے تک محدود رکھیں گے اسے اور پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی میلیویٹر کے ذریعہ غریب عمام پر نیٹیکس نہیں لگائے جائیں گی یہ بھی ایساق ڈار صاحب کا وعدہ تھا مزید برا انہوں نے کہا تھا کہ ایکسپورٹ سنتوں کو لیسٹریز کو بجلی اور گیس کے ریعتی نرخ جاری رکھیں گے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں ہوگا لیکن آئی ایم ایف اپنی شرائط منوائے بغیر مہاہدے کی بحالی مذاقرات کے لیے تیار ہرگز نہ تھا آئی ایم ایف پروگرام کی موطلی کے باعث ڈونرز ایجنسیوں ورڈ بینک ایشن ڈیولپنٹ بینک اسلامیک ڈیولپنٹ بینک نے پاکستان کے لیے نئی فنانسنگ پھر روک دی چبکہ دوست ممالک نے بھی اپنا سوفٹ ڈیپازٹ کی مدد میں توسی اور نئی مالی امداد کو آئی ایم ایف کی بحالی سے مشروط کر دیا انہوں نے کہا اگر آپ نے ہماری جو سوفٹ ڈیپازٹ آپ کو رکھا ہوا ہے اگر اس میں توسی چاہتے ہیں تو آئی ایم ایف کو آپ راضی کر رہے ہیں سمجھتے گئے ہوں گے نا آباد جس کی وجہ سے اب ہوا یوں کہ اب پاکستان میں ڈالرز کے تمام دروازے بند ہو گئے لیکن بیرونے ملک ڈالرز جانے کا دروازے کلے رہے بہت سی وجوہات ہیں ان میں لیکن جو بڑی وجہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اخوانستان میں ڈالرز کا منتقل ہونا ہے کہ یہاں سے جو لوگ اخوانستان جاتے تھے اخوانی تو وہ اپنے ساتھ ڈالرز ایک ایک ہزار ڈالرز لے کے جایا کرتے تھے تو یوں ڈالرز یہاں سے بڑی تیزی سے مڈیوں سے بھی انقلاع ہو گیا دوسرا فورن ریمنٹنس کے کام ہونا ہے عمران خان کے چانے والے جو بیرونے ملک میں لیتے ہیں جانتے بوجھتے فورن ریمنٹنس نہیں بھیجا اور تو اگر بھیجا بھی تو ہنڈی کے کاروبار کر رہے بیرونوں کے ذریعے اور انہوں نے یہ ڈالرز ارسال کی اپنے پاکستان تو اس طرح ڈالرز کا خاتمہ ہو گیا اب بیرونی کرزوں کی ادائیگی مسلسل ہو رہی ہیں روان سال دو ٹو پوائنٹ ایٹ ارب ڈالرز کی مزید ادائیگیاں کرنی ہیں جس کے نتیجے میں ملک کی ذریعہ مبادلہ کے ذخیر دس سال سے کم ترین سطح ترین ارب ڈالرز تک آ گئے ہیں پاکستان کی کرنسی خطے کی کرنسیوں میں سب سے کمزور ثابت ہو رہی ہے جو انٹر بینک میں دو سیونٹی سیون دو سو ستتر روپے اور اوپن مارکٹ میں دو سو اسی روپے پہنچ گئی ہے لیکن روپے کو فری فلوٹ کرنے سے پہلے انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالرز کے تیس روپے کے فرق کی وجہ سے پاکستان ترسیلات زر میں کمی واقعہ ہو چکی ہے جس طرح میں میں نے پہلے ارز کی کہ بیرون ملک میں کچھ پاکستانیوں نے اتنے زیادہ فرق سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی ترسیلات زر ہنڈی یا حوالے کے ذریعے پاکستان کو بھیجنے میں ترجیح دی جس کے بعد بینکن چینل سے ترسیلات زر میں کمیہ دیکھنے میں آئی چبکہ خام مال کی امپورٹ میں رکاف ٹیم کی وجہ سے گزشتہ مال جنوری میں ملکی ایکسپورٹ میں پندرہ فیصد اور ایف بی آر کے پہلے چھے مہینے کے ریوینیو حدف میں دو سو سترہ اروپ رویہ کی کمی ہوئی معاشی بہران کو دیکھتے ہوئے بلاخر حکومت نے آئیم ایف کی سخت ترین شرائط کو ماننے سے یہ حامی بھر لی جس کے لیے حکومت کو سخت اور غیر مقبول فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں حکومت نے روپے کی قدر کی مصنوعی نظام کو ترک کر کے مارکیٹ فری فلوٹ نظام پر اس کو چھوڑ دیا اب یہ بھی ایک بہت بڑی ایک بلنڈر تھا حکومت کا پالیس کی وجہ جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ جنوری سے اب تک انٹر پاور بینک میں ڈائلر کی قدر میں ریکارڈ پچاس روپے جعنی بیس فیصد اضافہ دیکھنے میں ہمیں آیا ہے جس سے صرف ایک دن میں بیرونی کرزوں میں تقریباً دو ہزار آٹھ سو ارب روپے کا اضافہ ہوا اور اتبار کو اتبار کو اتبار کو اتبار کو حکومت نے پیٹرول اور لیزل کی قیمتوں میں پیتیس روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا جس سے پیٹرول کی نئی قیمت دو سو پچاس اور لیزل کی دو سو تریسٹھ روپے فی لیٹر ہو گئی جس سے جنوری میں مہنگا ہی انیس سو پچتر کے بعد اٹھالیس سال کے بعد ریکارڈ اٹھائیس فیصد تک پہنچ گئی ہے جس کے لیے آنے والے دنوں میں بتیس فیصد ہونے کا قوی امکان ہے کیونکہ ایم ایف پیٹرولیوم مصنوعات پر ستارہ فیصد سیل ٹکس گزہستہ حکومت نے آئیم ایف کی مرضی کے بغیر کیونکہ ٹکس ایمونسٹی کا اعلان کیا جس پر آئیم ایف نے معاہدہ موطل کر دیا تھا تاہم موجودہ حکومت کے آئیم ایف مطالبات پر رضا مندی کے بعد آئیم ایف مزاکرز ٹیم اکتیس جنوری کو پاکستان آئی اور آرڈیننس اور مینی بجٹ کے ذریعے اضافی ٹکسز لگانے گردشی کرزے کم کرنے کے لیے بجلی کی نرخو میں ساڑھے بارہ روپے فی یونٹ اور گیس کی نرخو میں چورتر فیصد اور دو سو تریاسی روپے دو سو تریاسی مادرت کے دو سو تریاسی عرب روپے سرکلر ڈیٹ کی ادائیگی اور عدویات کی پھر اس کی قیمت میں پھر اضافہ بھوش اربا اضافہ ہوا الپی جی کی قیمتوں میں اب تک ساٹھ روپے کلو اضافہ ہو چکا ہے بیرکریسی کے اساسوں کی تفصیلات یہ بھی آئیم ایف کا پہلا اور بنیادی ان کی شرط ہے اور دوہزر سترہ کے بے نامی ٹرانس ایکشنز ایکٹ پر عمل درامت جیسی شرائط کی ہیں جبکہ حکومت میں پہلے مرحلے پر بجلی کے نرخ میں چھ روپے بسیس پیسے فیج یونٹ میں اضافہ اور تین سو یونٹ تک جو غریب آدمی اضافہ کنزیوم کرتا تھا اس کو بھی ختم کرنے کی تجویز پیش کر دیا ہے کہ جو بھی بل آئے گا وہ ایک ہی جیسا بل ہوگا اور ایم اف بجٹ خسارے کم کرنے کے لیے چھ سو ارب کے اضافی ٹیکس لگانے پر زور دیا ہے مگر حکومت پہلے مرحلے پر دو سو ارب کے اضافی ٹیکس لگانے پر آماد آیا اور اس طرح جو تین سو یونٹ تک بل ہوگا جس کا بھی ہوگا وہ ساٹھ روپے یونٹ کے کساب تھے ان کو اٹھارہ ہزار سے کم بل ہرگز نہیں آئے گا یہ غریب آدمی تو کم از کم یہ سن لے عام آدمی سن لے کہ آپ کا بل اب اٹھارہ ہزار سے کم نہیں ہوگا اس سے بڑے گا اور میوں میں جہاں دو پنکھے اور بلب چلتے ہیں اور ایسی کو بھی چھوڑ دیں تو وہاں عام آدمی کا اٹھارہ سے بیس ہزار روپے بل آنا یقینی ہوگا حکومت نے گردشی کرزے کم کرنے کے لیے آئی ایم اف کو سرکلر ڈیٹ جو ہے وہ منیجمنٹ پلانٹ پیش کیا ہے لیکن آئی ایم اف کو حکومتی منیجمنٹ پلانٹ کے عمل درامت پر عمل درامت پر تفضہ آتا ہے کہ یہ عمل درامت کرائیں گے نہیں وزیر خزانہ آئی ایم اف مہاہدے کی بہائلی بحالی کے لیے دوست ممالک سے چار سے پانچ عرب ڈالر کے نائے سافٹ ڈیپوزٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک معاملہ نہیں دیل چڑھ سکی یہ بال ملے نہیں چڑھ سکی اور ڈیڈ لاک ابھی تک ختم نہیں ہو سکا میں اگر سمجھتا ہوں تو اگر آئی ایم اف کے تمام مطالبات مان کر ان پر عمل درامت کیا گیا تو پھر ملک میں مہنگائی کا طوفان کھڑا ہو جائے گا جس سے مزید بے روزگاری اور غربت میں بیش بہت خطرناک حد تک اضافہ ہوگا جس سے ملک میں افرہ تفریب پیدا ہوگی اور ملک اینارٹی کے طرف جا سکتا ہے آپ کے لیے جو مسائل ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سری لنکا کا ایک چیلنج تھا معاشی آپ کو انٹرنل کیا معاشی پرابلم کیا کاؤں چیلنجز ہیں آپ کو آپ کو ٹی ٹی پی سے کیا تھا چیلنجز ہیں اور یہاں کے پنپنی والی وہ تمام تنظیمیں آپ کی سکرورٹی کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے چیلنج ہوں گی کیونکہ آپ کے پاس ان سے کاؤنٹر کرنے کے لیے وسائل پھر نہیں ہوں گے لیکن موجودہ حکومت میں حکومت کے پاس جو موجودہ جو اب حالات ہے حکومت کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو موجود نہیں ہے اور شاید تو شاید خاق آبادہن میں یہ محسوس کر رہا ہوں پاکستان کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن موڑ آن پہنچا ہے اب اس میں یا تو عوام آوے آوے جاوے جاوے کے نالے لگاتے رہے لگاتے رہے اور اس کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھانے سے کاثر رہے یا پھر ہمیں حالات کے بہتے ہوئے اس بہاؤ پر اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہوگا کہ جہاں دریاء آپ کو یا سیلاب آپ کو جہاں مرضی لے جائے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہوش مند لوگ ہوش کے ناخل لیں کیونکہ آنے والا وقت بہت کمبیر بہت مشکلات کا شکال ہے آپ سے ابس اجازت اسلام